وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کہتے ہیں عشائیوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں حکوط بہ آسانی بجٹ منظور کروالے گی عثمان ڈار کے ساتھ موجود ہیں نوائندہ بول نیوز شہباز احمد ان سے جان لیتے ہیں جی شہباز آگاہ کیجئے گا عثمان ڈار کا وزید کیا کہنا ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب اس وقت میں ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانے گئے ڈار صاحب کل ایک عشائیہ ہوا چھباز شریف کا باہر آنے کے بعد جس میں پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی گئی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم دوبارہ متحرک ہو رہی ہے کیا خطرہ فیل کر رہے ہیں دیکھیں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ فاتحہانی کے بعد جو کہ پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتوں نے اجتماعی طور پر فاتحہانی کی پی ڈی ایم اللہ کو پیاری ہوگی یہ عجیب روایت قائم کر رہے ہیں کہ اب شائعے دے رہے ہیں بجائے کیا فرسودگی کے جو ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ ہونے کے یہ تانے دے رہے تھے مریم نواز صاحبہ نے بلاول اور یوسف رضا گلانی کو سیلیکٹڈ کا عثمان ڈار یا پی ٹی آئین ہے یا ہم نے تو نہیں کہا پھر انہوں نے لہور کی ایک فیملی سیلیکٹڈ تھی ماضی میں کا تو ایک دوسرے کے لیے جو الفاظ انہوں نے این اے ٹو فورٹی نائن الیکشن کے بعد کہے اور پھر جو فاتحہانی کی میں سمجھ دوں کہ پی ڈی ایم دھم چوڑ چکی ہے اور تاش کے پتوں کی طرح بکھری ہوئی پی ڈی ایم کو میں نہیں سمجھتا بھی یہ مل کے بھی یہ کٹھا کر سکتے ہیں بہت شکریہ اسمان ڈار سار سمارے سے موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ خبریاں ہوں گی اور سرین گروپ کے جو تحفظات ہیں ان کو جو ہے وہ حکومت دیکھ رہی ہے اور اس کے باوجود وہ پور امید ہے کہ حکومت بیٹھ باتحانی پاس کروالے گی